دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو مرکز دوسرا باب کئی دن بعد جب وہ کفر نہ ہوں میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا اور لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے مگر جب وہ بھیڑی کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آسکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھڑ کر اس چار پائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے مگر وہاں بعض فقی جو بیٹے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بھگتا ہے خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے اور فلفور یسو نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چار پائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فلفور چار پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا جب وہ جا رہا تھا تو اس نے خلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا اور بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار لوگ یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے اور فریسیوں اور فقیوں نے اسے گنہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا یہ تو محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے یسو نے یہ سن کر ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں اور یوہنہ کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے انہوں نے آ کر اس سے کہا یوہنہ کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے یاسو نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدہ کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینس لے گا یعنی نیا پرانی سے اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی اور نہیں میں کو پرانی مشکوں سے کوئی نہیں بھرتا نہیں تو مشکیں میں سے پھٹ جائیں گے اور میں اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گے بلکہ نئی میں کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور یوں ہوا کہ وہ ثبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کی شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالے توڑنے لگے اور فریسیوں نے اس سے کہا دیکھ یہ ثبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روان نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ دعوت نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے وہ کیوں کر بیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روان نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی اور اس نے ان سے کہا ثبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ کہ آدمی ثبت کے لیے پس ابن آدم ثبت کا بھی مالک ہے آمین